کہ جب بھی مسجدوں کی تعمیر کی بات آئے یا مدرسوں کی کفالت کی بات آئے یا غریب اور مساقین کی امداد کی بات آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو آج ہمارے نوجوان رونا رو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کرے حالات بہت خراب ہے پوزیشن بہت ٹائٹ ہے دھندے پانی برابر نکی ہے ہم نے کہا بڑی تاجب کی بات ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تب آپ کے دھندے پانی کی پوزیشن ٹائٹ ہو جاتی ہے تب آپ کے دھندے پانی برابر نکی چلتے ہیں تب آپ کے کاروبار کو گہن لگ جاتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کی مہنگی مہنگی شادی کرتے ہو تب آپ کے کاروبار کی پوزیشن خراب کیوں لکی ہوتی ارے کشمیر کلو منالی گھومنے کے لیے جا رکے ہو تب آپ کاروبار کی پوزیشن خراب کیوں لکی ہو رکی ہے تم اپنے پیسوں کو اپنے اوپن ناجائز طور پر خرد کر رکھے ہو اپنے دکھاوے کے لیے گھر کا کھانا چھوڑ کر مہنگی مہنگی ہوتلوں میں کھانا کھا رکھے ہو تب پوزیشن کاروبار کی خراب نقی ہو رکھی ہے اور نہ جانے کتنے معاملات میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں شادی کے اندر دکھاوہ کرتے ہیں منگنی میں چھٹی میں چھلے میں نہ جانے کتنے معاملات میں اللہ کی دیو ہی نعمت کو فضول خرچ کر کے زائع کر دیتے ہیں تب معاملات کو تب آپ کے کاروبار کو گہن نہیں لگ رہا ہے تب آپ کے کاروبار کی پوزیشن ٹائٹ نقی ہے جہاں اللہ کی راہ میں دینی کی بات آئے مسجد میں دینی کی بات آئے غریبوں اور یتیبوں کے دینی کی بات آئے تو سیدھے رونا لونے لگتے ہیں مولانا صاحب کیا کرے کاروبار کی حالت بڑی خراب ہے مارکت بہت ڈاؤن ہے ہم نے کہا اگر ایسے روتے رہے تو زندگی بھر روتے رہو گے کیونکہ آدمی کی روزی میں برکتیں اسی لیے ہو رکھی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی پیٹی میں دس روپے ڈالتے ہیں مہنہ بھر اس کی برکت رہتی ہیں اور کبھی ڈالنا چھوڑ دو کبھی دینا بند کر دو پھر دیکھو کاروبار کی حالت کیا ہوتی جو کچھ تھوڑا بہت بھی چل رہا ہے نا یہ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے چل رہا ہے سمجھ رہے آپ ورنہ دنیا نام ہی پریسانی کی جگہ کا ہے کب آپ کا مال آپ کو ہی نقصان پہنچا دے پتہ نہیں چلے گا یہ مال جس کے تعلق سے صوفیہ کہتے وہی ہاتھ لگائے جو بچھو کا منتر جانتا ہے بچھو کو کون چیتا ہے جو اس کا منتر جانتا ہے مال وہی جمع کرے جو اس کے مسائل جانتا ہے مال کے احکام جانتا ہے منہ یہی مال ہے جو آدمی کو رسوہ بھی کرتا زلیل بھی کرتا ہے قارون آج تک زمین میں دھس رہا ہے دھس رہا ہی کی نہیں اس کا خزانہ بھی اس کے ساتھ میں دھس رہا ہے یہ مال ہے جو آدمی کو زلیل بھی کرتا ہے رسوہ بھی کر دیتا ہے کتنا ہی مال جمع کر لو ارے جتنے مال والے وہی بھاجے بھاجے پھر رہے ہیں نہ جانے کتنی قلمیں لگ رہی کوئی یہ دیش میں بھاگ رہا کوئی وہ دیس میں بھاگ رہا چھوٹے سے چھوٹا آدمی کہہ رہا بھا بھوڑا ہے کیا کام آیا مال اس کے مال آدمی کو ظلیل اور رسوہ بھی کرتا وہی مال عزتدار بناتا ہے جس مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے یتیموں کا حق ہوتا ہے جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے لہذا نوجوانوں دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھو اور صدقہ دینے میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہم جو دس بیس روپے روز کسی غریب کو دے دیں کسی بھوکے کو دے دیں تو یہ جو دینا ہے نا یہی ہمارے کام آئے گا آقا فرماتے ہیں کہ آخرت میں سایا ہوگا سایا بخاری شریف کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی دائے سے دیا تو بائے کو خبر نہیں ہوئی کل قیامت کے دن ایسا بندہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو دیں گے انشاءاللہ دیں گے نا تو اس دن جو ہم نے اعلان کیا تھا اس ثقافت و رضویہ کے لیے اور دکھر جو بھی ہے تو آپ سے گزارشی کو اس میں زیادہ تاؤن کرے رب تبارک و تعالی ہم تمام کو دین و سنیت کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة کے جو بھی میں نے مسئلے بیان کی یا فطرہ کے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے یا اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں تو وہ اس فقیر سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ